مولانا محمد مقبول صاحب ہ— مولانا محمد مف burda کو دکت آیا ہوا اور جادہ در وہاں پر اکسیجن کے بہت سک ضرورت ہے بیہار میں جو کرونا کے مریج کو ضرورت پڑتی ہے تو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے ابھی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے ابھی الیکشن نہیں ہونی چاہیے ابھی تو سلاپ کے جو پریشان ہے جنتہ اس پر دھیان دے سب سے پہلی بات جو کرونا سے آدمی پریشان ہے اس پر دھیان دے کرونا کے حالات میں لوگڈون کے حالات میں جو بیہار میں مجدور مجدور گئے ہیں کافی بھکمری ہو رہا ہے یہ دو دو پریشانی ایک ساتھ اللہ کے طرف سے آ گیا تو اس کو سرکار کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے اور یہ گریب مجدور کو کچھ معافظہ دے جو گریب مجدور اپنا گھر کا خرچہ چلا ہوئے موجودہ حکومت نشید نتیش کمار کی جو حکومت ہے کیا اس نے گریب مجدوروں کے لیے جو بھی جو کرونا سے متاثر ہیں یا بیہار کی عوام کے لیے کیا کیا کچھ انتظام کیا دیکھیں ابھی سلاب آنے سے پہلے ایک یوجنہ ہے جو کنگریس کے ٹیپ میں چلا تھا تو مرحل وہ یوجنہ کے مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ یوجنہ میں مجدور کو دو سو روپے ملتا ہے تو اس ہی میں کام کر رہا تھا کچھ مجدور چند مجدوروں سے کیا ہونے والا بھلا مقین نتیش کمار ابھی جنتہ کے لیے یا مجدور کے لیے کچھ نہیں کیا جیسے کہ تیسے ہیں اپنے مجدور بیچارے وہ ایسے بھوکے پیاسے جیسے بھی ہے وہ گھر کے کھرچہ چلا رہا ہے پھر پلان کر رہا دلی جا رہا ہے بمبے جا رہا آدمی مجدور سے میں نے معلوم کیا پتہ چلا جب وہاں کوئی روزگاری نہیں ہے انتیش کمارنے کوئی روزگار کے انتجام کیا ہی نہیں ہے سبابی بات ہے اتنا جلدی کوئی روزگار تو بھی پہلے سے دل بیہار میں نہیں تھا اور یہ کرونا کے حالت میں آدمی کرونا میں سرکار دھیان دے رہی ہے پھر اب سلاب کے ٹیم آگیا اس پر دھیان دے گی سرکار تو روزگار مشکل ہے جس طرح سے دلی اور بمبی سے تمام سے مجدور جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور لوگ ڈون کے وجہ سے بیہار کے طرف گئے ہیں جو کی بیہار کرینے والے تھے تو اتنی تعداد میں لوگ گاؤں میں گئے ہیں اب کرونا وائرس بڑھنے کا ڈر ہے کیا لگتا آپ کو کیا صورتحال ہوگی یہ تو سوابک بات ہے سرو سرو میں تشکمان نے کہا تھا جو جہاں ہوئے رہے ہیں ہم گلانا نہیں چاہتے مگر بات یہ بھی صحیح تھی اور مزدوروں کو بھی بات بھی درست تھی کہ یہاں پہ بھی بھکمری ہو رہا تھا کہاں سے خطا گھر پہ تو بہتر ہے بیماری بڑھ رہی ہے یہ مزدور جانے سے بیماری بڑھ رہی ہے یہ تو سوابک بات ہے اور ہونا بھی تھا یہی مگر وہاں کا دال لوٹی کھا کے آدمی گجھارا تو کر رہا اپنا گھر میں ہے اگر مرتا بھی ہے کچھ پریشانی بھی ہوتا ہے گھر میں رہے گا اسے بھی آپ دیکھے ہوں گے لوگڈن میں بہت سارے مزدور بیہار جانے کے چکر میں راستے میں مر گئے کوئی سیڈن ہوکا مر گئے ٹرین سے مر گئے بہت سارے نپال سے بیہار جا رہے تھے بچارے رات کو ٹیم میں ٹرک اس کو ٹھوکر مار دیا سیڈن ہوکا چھے چھے مزدور ہے تو اس نے مزدور پریشان تھا کہ ہم گھر میں رہے گے دال لوٹی بھوکے بھی تو گھر میں تو رہے گا سماج میں رہے گا تیسو جیسے مزدور بھی چاہا جب میں بہار جاؤں جانے کے لئے یہ رہا ہے جب بیماری بڑھی تو سواب کی بات بڑھنا بڑھنا تھا وہ تجسوی یادو جو کی لالو یادو کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے تجسوی یادو جو ہے ایک نوجمان ڈیڈر ہے اور نوجمان ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کے شکریہ ہے کام بھی اچھا کر رہا ہے ایک آدھ دن پہلے کل پر سو میں نے دیکھا دربھنگا میں عبدالبارد صدیقی ساکھ کے ساتھ میں کچھ لوگ روڈ پہ کھرے تھے میں نے بھوکے تھے ان کو بجابتے پوری سبجی کھلایا گیا اچھے ہیں لیڈر اچھا ہے ان کو سرکار بڑھنا چاہیے آنا چاہیے ہم نتیش کمار کے خلاف نہیں ہیں اب ان کا عمر بھی نے رہا راج رتی کرنے کا پندر پندر سال دن آدم راج رتی کیا ہے اب ان کو نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے جو نوجوانے کے بارے میں سوچے جو پول ٹوٹا ہے اس کے کہاں اس کو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرانے چاہیے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو پول ہیں وہ ٹوٹے دیکھے پول پولیا جو بھی جو ٹوٹا ہے یہ سرکار اگیجنا دس کروڑ بیس کروڑ دس ہزار کروڑ بجٹ پاس کر دیتے ہیں اس میں سے جو ٹھیکیدار مین ہوتے ہیں وہ ٹھیکیدار اس میں سے تیس پرسین بیس پرسین ایسے کر کے یہ پیسے تو پہلے فکس ہو جاتا ہے جو سی او آئے گا اس کو کتنا دینا ہے جو انجینئر آئے گا اس کو کتنا پرسن دینا ہے تو اس حساب سے اس میں لگتا ہے تو سبابک بات ہے بیہار میں زیادہ تر جو پول پولیا بنتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور وہ آپ کا ثابت ہوئی گیا کہ جاگہ پول بنا ہے ابھی پانی نے اس کو توڑ دیا کاران یہی ہے جس میں مال مٹی کمزور لگا دھیان نے دیا تو اس میں سرکار کا گلتی تو نہیں مانتا سرکار کے لیچے جو کام کرنے والے اوپیسل لوگ ہیں یا ٹھیکیدار لوگ ہیں ان کی کمی ہیں کہ ان کی کامیاں اسی وجہ سے جی 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 سرکار تو اپنے اجیو جنا پاس کر کے دے دیتی ہے اب سرکار تو ہر جگہ جائے گی نہیں خودی ان کو پورے بیہار کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ جمیدار اس کی ہوتی ہے جس کے نگرانی میں یہ کام چللا ہے جو اوپیسل لوگ ہوتے ہیں یا انجینئر ہوتے ہیں چھکا ہے تو پول بننے بعد انجینئر چیک کرتے ہیں کون سا مال لگتا ہے کون مٹی لگتا ہے وہ پاس کرتے ہیں تو جو پیسے بانکی رہتا ہے وہ سرکار جب دیتے ہیں جب انجینئر پاس کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑے لوگ کا انجینئر لوگ کا کمی ہے ٹھیکیدار لوگ کا کمی ہے شکریہ بہت بہت دنیواز شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے سیاست پر خاص بات چیت کر رہے تھے تو ناظرین ہم پھر آجوں کوئی بڑی خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نیدلی شکریہ خدا حافظ